بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے تو پلیز میرے اس چینل کو سیب سکرائب جاتے ہیں اور ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آج کا ٹاپک ہے ویکسی نیٹڈ افراد کو ہر ماہ اپنا پی سی اٹس کروانا ہوگا ابو زبی حومی رسولس آتھارٹی کی جانب سے نئی حدائیات جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ابو زبی کی تمام سرکاری محکموں کے ویکسین لگوا لینے والے ملازمین کو ہر مہینے کرونا کا پی سی اٹس کروانا ہوگا جبکہ جنہیں ملازمین نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی انہیں ہر ہفتے کرونا پی سی اٹس کروانا ہوگا اور کرونا ٹیس کروانے کی فیس ملازمین کو خود ادا کرنا ہوگی خیال رہے کہ اس سے پہلے مکمل طور پر کرونا ویکسین لگوا لینے والے تمام ملازمین کو پی سی آر ٹیسٹ سے چھوٹ دی گئی تھی اور جنہیں ملازمین نے ویکسین نہیں لگوائی تھی انہیں ہر ہفتے ٹیسٹ کروانا ہوتا تھا تاہم اب مکمل ویکسین لگوانا لینے والے تمام ملازمین کو بھی ہر مہنے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اس کے علاوہ جنہیں ملازمین نے ویکسین کی ایک خوراک لگوانا لی ہے اور دوسری خوراک ابھی تک نہیں لگوائی اور جو افراد طبی وجوہات کی بنا پر ویکسین نہیں لگوا سکتے ان کو ہر افتے کرونا پی سی اے ٹیسٹ کروانا ہوگا تاہم وہ افراد جو ویکسین لگا چکے ہیں اور انہیں الہسن ایپ پر گولڈ سٹار یا لیٹر ای زائر ہو رہا ہے انہیں ہر مہینے کو کرونا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن الہسن ایپ پر یہ سائن اس وقت زائر ہوگا جب آپ پی سی اے ٹیسٹ کروائیں گے دیگر قوانین درجہ زائل ہیں سرکاری ملازمین اور حکومتی دفاتر کے ساتھ کام کرنے والے دیگر افراد کو درجہ زائل دیگر قوائد پر عمل کرنا لازم ہوگا جو افراد کسی میٹنگ یا دفتری کام کے لیے سرکاری دفتر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کرونا پی سی اے ٹیسٹ کی منفی رپورٹ ہونا ضروری ہے بیرون ملک سے واپس آنے والے تمام سرکاری ملازمین جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی ان کو کرانتینا کرنا لازم ہوگا اور کرانتینا کے دوران کی گئی چھوٹی کو ان ملازمین کی سلانہ چھوٹی سے کاٹا جائے گا اگر سلانہ چھوٹی نہیں ہے تو پھر بغیر تنہوہ کے چھوٹی تصور کی جائے گی جبکہ ویکسین لگوائی چکنے والے ملازمین گھر سے کام شروع کر سکتے ہیں حاملہ خواتین موزی مرض میں مبتلا افراد اور ساٹھ سال کی عمر کے ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تمام سرکاری محکموں اور کمپنی کو تیس فیصد گنجائش کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی اور انہیں ماسک پہننے سماجی فاصلہ رکھنے اور دیگر قوائد و ضابط پر عمل کرنا لازم ہوگا امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو پلیز اس کو شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ